ہمارے جو گیسٹ ہیں یہاں پہ میں ان سے بھی آپ کا تعریف کروا دوں مجھے آپ یقین کریں میرے لیے یہ ایک خبر ہے بکرز مجھے اس سے پہلے یہ بات نہیں پتا تھی کہ پاکستان میں ایسی کوئی ایسوسییشن بھی ہے اور لوگ اس حوالے سے اتنا کام بھی کر رہے ہیں سو میں اس چیز کو مانتے ہوئے کہ میرے لیے خبر ہے میں ویلکم کرتا ہوں سلمان عالم صاحب کو who is the director of پاکستان stammering association مجھے بڑے خوشی ہوئی جب میں نے یہ پڑھا کہ جی کوئی stammering association ڈیولپ ہوئی اور یہ لوگ کیسے جمع ہوئے ہیں کیسے اکھٹے ہوئے ہیں کیسے یہ پورا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے ایک جیسی سوچ رکھنے والے ایک جیسے خیال رکھنے والے ایک جیسی بات کرنے والے لوگوں کا ملنا بہت ضروری ہے اور اس سے جنہیں ہم یہ جو گروپس ہوتے ہیں یہ جو گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور سلمان عالم صاحب اس پہ ضرور روشنی ڈالیں گے لیکن پاکستان stammering association کے ایک میمبر بھی یہاں پہ موجود ہے شیراس صاحب ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم اور سلمان بھائی تھوڑا سا پہلے اس حوالے سے کیسے مارز وجود میں آئی ہے میں بھی میں تھا 2002 2012 تو میں ایری سٹیمہ رنگ بچپن سے تھی جس طرح مرم نے بتایا تو وہاں بھی سٹیمہ رنگ سٹیمہ رنگ اسو سیشن کا میمبر بند گیا اچھا ان کی جو اکٹیوٹیس ہوتی ہیں اس پہ میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا اور اس لکت تک میں ہو گیا کہ میں موٹیویشن سپیکر بن گیا وہاں جو جو کلینٹ ساتھ تھے ان کو میں موٹیوییٹ کرتا تھا تو اس کونشب کی کھولے کہ میں پاکستان آیا پھر میں نے پاکستان سٹیمہ رنگ سٹیمہ رنگ اسو سیشن سٹارٹ کی اس کا بیسک میں اوبجیکٹیو یہ ہے کہ بیگ ایسٹیمہ رنگ ہمیں ایک ایک پلیٹ فرم چاہیے جہاں ہی فیل کہ روم ملے کہ you are allowed to stammer اس سے بہت زیادہ ڈیفرنس پڑتا ہے اور یہ یہ جو پلیٹ فرم ہے یہ الحمدللہ میرے کچھ میمبرز ہیں انہیں نے کافی کافی امپروف کیا ہے اور بیفور دیکھ ای کوڈ ہارلی سپیک مطلب میں اپنے مو پہ ہاتھ رکھے بہت زیادہ پینفول ٹرکس ٹیکنک مطلب یوز کر کے اسی وجہ سے میں جب پہلی دفعہ یو کی میں گیا تو سپیچ تریفیس نے میں صرف ایک بات بتائی کہ why don't you do the stammer اس کو ہونے دو کیوں اس کو روک رہے ہو that was the turning point کہ I realized کہ ساری جو major problem ہے وہ یہاں پر exist کر رہی ہے اور ہمارے یہاں تو الٹا ہے صاحب sorry میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں ہمارے الٹا ہے صاحب اٹک کیوں اٹک رہا ہے بھائی تو بول لہا یار دکاندار ہے جیسے ابھی رکسہ بہ نے کہا یا آپ کی کوئی فیملی میں ہیں یا آپ کی کوئی بڑے ہیں cousins دوست آپ بات کریں وہ آگے سے آپ کو ٹوکنا شروع ہو جاتے کہ ایک منٹ ہے جب پہلے تمہاری بات کو ٹائم لگے گا تو ہم اپنی بات پوری کریں اور اگر سامنے والا سٹیمر کرنا تو آپ بھی اس کے ساتھ سٹیمر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مزاق اڑانے کے لئے یار خدا کے باستے یار اس میں ہماری اسلام آباد میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ویکلی وہاں پر محمود صاحب ہیں وہ نے ٹیک ورر کر لیا وہ گروپس کو موٹیویٹ کرتے ہیں ویکلی اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں پبلک سپیکنگ ہوتی ہیں وہ باہر جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں پرنسپلز کو یوز کرتی ہوئے ٹھیک ہے تو وہ کافی امپوریمنٹ آ رہی ہے بھی کراچھ میں بھی انہوں یہ کہنے کہ میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں شیرا صاحب گشیرا صاحب تو الحمدللہ سلولی we are progressing اس میں کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کو سٹیمرنگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب تک جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایکسٹرنلی آپ سٹیمرنگ کو دیکھ کے کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو انٹرنلی بتاتا ہوں کہ ہاو سٹیمر فیلز اور کیا ایکچھلی ہو رہا ہے اس میں ہمیں ابھی تک جو ریسرچ سٹیمرنگ پہ ہو چکی ہے اس کو بسکلی آئیڈنٹیٹی پروبلم ہے اور ایک نارمالی جب یہ ڈیسیبیلیٹی ہوتی ہے اس وہ پہلے سے ایڈنٹیفائیڈ ہوتی ہے کہ ہاں یہ آئی یہ بندہ ڈیسیبل ہے سٹیمرنگ کو کی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے جب تک کہ وہ بولے نا تو ہمیں اپنی آئیڈنٹیٹی کو کرنے میں بہت زیادہ پروبلمز آتی ہیں اور سٹیمرنگ کو بسکلی فالس رول ڈیسورڈر کا آگیا ہے جو رول میں اپنایا ہوا ہے وہ ایک ایکشوال رول نہیں ہے میرا وہ ایک فالس رول ہے آف افلوانٹ سپیکر مطلب آئی پرٹینڈ تیبی افلوانٹ سپیکر بکوز اپنایا ہوا ہے جو فالس رول اپنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس میں کونفلکت آتا ہے بطلب دیمانڈ وہ فیوانٹ سپیچ کے آرہی ہے اور وہ دیمانڈ پیچھ پوٹے نہیں ہو رہی اس کونفلکت کے ٹائم پہ سٹیمرنگ ہوتی ہے تو مجھے کامیادی ہے میرے ایکچوال رول اپنانے میں ہے جب تک میں ایکچوال رول نہیں اپناوں گا تب تک یہ ختم نہیں ہوگا اور الحمدللہ میں رول کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میرے جو انٹیسپیشن جو مجھے ستسامنے کی ہو رہی کی وہ کافی کم ہو گئی ہے اس سیونٹی ایٹ پرسن میں نے رکھور کر لیا ہے اس میں بسکلی کچھ ایکساملز میں آپ کو دوں گا وہ بہت انٹرسٹنگ اسٹامر کیلئے اور سپیشلی ہمارے جو آڈینس ہیں میں ایک ایک اگزامل دوں گا کہ آپ اگر ایک ٹوی ٹرنگ کو لے لیں مطلب دس مچ تک رائی اور اس ٹوی ٹرنگ کو میں اس دیوار سے اس دیوار تک رگ دوں اور آپ کو میں کہوں کہ اس پہ آپ نے چلنے آپ نے نیچے نہیں گرنا آپ نے اس کے اوپر چلنے تو پوشیبیلیٹی اس کہ آپ کہو گے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر میں سپ ہو گیا تو نیچے فرش ہے آپ کو جو فوکس ہوگا وہ چلنے پہ ہوگا وہ نہ گرنے پہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا سارا فوکس چلنے پہ ہوگا اس لئے آپ بہت آرام سے اس پہ چلے جاؤ گے لیکن اگر یہ ٹرنگ کو فرش ہے میں دو بیڈنگ کے درمین رب دوں اور آپ کو میں کہوں کہ آپ اس پہ دوبارہ جائیں آپ کا فوکس جو 90% فوکس ہوگا وہ نہ گرنے پہ ہوگا وہ چلنے پہ نہیں ہوگا اور اگر دو بیڈنے پہ ہم سکتار ہے اور یہ میں انچہوں نے آپ کو دوارہ بھی بگو پہ ہمانے تمام چاہتر ہیں میں لوگ سکتار لیکن اس کے herramientا ہم سکتار ہے کیچا؟ جو صور کس پہ کیچے کیچئے تک رہ وہ اس کی وہ سکتار ہے تکٹ خلے معام کر کسی لوگ مگر بہت آریم سے چلے اس فالس رول کو میندین کرنے میں لسنر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے لیٹس فر اگزامپل میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں آپ نے سپیسیفیکلی نوٹ کیا ہو کہ جب سٹیمر سٹیمر کرتے ہیں وہ آئی کانٹیکٹ کو موو کر لیتے ہیں آپ جو پوچھتے ہیں کہ آئی کانٹیکٹ کو ہی امپورٹنٹ ہے بیسک اس کے پیچھے جو لوجک ہے وہ یہ ہے کہ when I سٹیمر and I keep the eye contact with you تو مجھے جو میں آئی کانٹیکٹ تو نہیں رکھتا آپ سے میں یہاں وہاں دیکھ رہا ہوں تو میں یہ پرکنڈ کرتا ہوں کہ the listener doesn't know that eye stemmer کہ جو فالس رول ہے وہ میندین ہو رہا ہے جب میں آئی کانٹیکٹ رکھ کے سٹیمر کر لوں تو I know کہ یار this person now knows that eye stemmer تو جو پرشور ہے وہ آٹومیٹیکل کم ہو جاتے ہیں that's why آئی کانٹیکٹ is very important یہ بڑی انہوں نے پتہ گی بات کی ہے یہ پلیز آپ لوگ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں فیس بک پہ یہ میری ایک ریکویسٹ ہے یہ باتیں ضرور شیئر کیجئے گا شاید کسی کا فائدہ ہو جائے اور اگر آپ ان کی association join کرنا چاہ رہے ہیں because یہ focus group ہوتا ہے یہ آپس میں بیٹھتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں اور جب ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں ایک دوسرے کی experiences جب آپ discuss کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے آپس میں ایک جیسے لوگ جب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ ایک سب سے بڑا فائدہ سلمان سا تو آپ شیراز کراچی میں اس چیز کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں جی پھرکو اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں بھی پچپن سے سکامننگ تھی problem تو نہیں میں بولوں گا ایک problem نہیں کیونکہ آپ اس سے آپ کو ڈیل کرنا ہے اور میرا یہ فائدہ ہوا کہ میں فوکس گروپ میں گیا بہار یوئی میں تھا ابھی میں آیا ہوں کراچی میں تو یوئی میں ایک گروپ تھا وہاں میں گیا تو وہاں کافی نیشنلٹی سے ملا اور کافی لوگ سے ملا تو مجھے میرا confidence بہت اوپر گیا یہ نا یہ لوگ بھی ہیں تو مطلب کہ میں بھی کوئی ایک جیسے ان سے experience شیئر کیا رہا تو میرا کافی بہت اچھا ہو گیا اور میرا جو سب کے ساتھ problem جو issue آتا ہے وہ آتا ہے کہ job interview میں جب جاتے ہیں اب job interview میں جب جاتے ہیں تو جو interview ہے جو HR والا بند ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ nervous ہے اس لئے scamming کر رہا ہے اگر میں just health group میں گیا تو انہوں نے مجھے بہت advice اچھی دی آپ جب job interview میں جائیں تو اس کو پہلے سے بول دیں یار میں scamming کرتا ہوں تو وہ بالکل set ہو جائے گا آپ کی بات سنے گا problem اس کے ساتھ جب ہڑتے ہیں تو stamming ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے یار یہ nervous ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا میں کیا اندر سے میرا کیا تو جب میں نے یہ کیا تو الحمدللہ میں پہلی جا کے ایک دو question میں بولتا میں ستائمہ کرتا تو پہترین بزارتا پھر میرا ستائم بلکل بلکل کم سے کم ہوتا جاتا کیونک مجھے پہتر چل گیا اس کو میں نے بتا دیا ریلاکس ہو گیا اور جتنا ریلاکس ہوتا ہے اتنا آسانی ہوتی اس سے زیادہ پرابلم کب ہوتی ہے زیادہ پرابلم کب ہوتی ہے زیادہ پرابلم میں سکول میں یہ تھا کہ جب میں سکول کے فرنڈ کے ساتھ ہیڈنگ کے لئے کھڑا کھڑتا تھا اور جب میں بولتا تھا تو اس وقت سٹارٹ ہو جاتا کیونکہ وہ خوف ہوتا ہے تیس بچے ہیں اور میں بولنا اور سٹائننگ سٹارٹ ہو جاتی پھر جب میں جوب لائف میں آئے تو یہ بات کرتے جو اتھارٹیف پیپل جیسے میرا بینجر ہو گیا یا بوس ہو گیا اس سے بات تو اس سے لانے ایک وہ رہتا ہے آپ دونوں سے میں یہ پوچھوں گا چونکہ آج ڈاکٹر ساہب نے ہمیں بتایا تھا کہ تین چار وجوہات ہیں سٹائننگ کی ایک تو برین ہے ایک مسلز کا پرابلم ہے اور زبان جو ویک ہونا اس کی وجہ سے تو تو اگر کسی کی زبان کے مسلز ویک ہیں تو اس کو کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے اگر کسی کے ماؤت کے مسلز ویک ہیں تو اس کو کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے اگر برین کا ایشو ہے تو اس کو کیسے ریولپ کر سکتا تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے اس لئے بات کر رہا ہوں کہ دیکھنے والا گھر پہ شاید بہت ساری ماں اپنے بچوں کو لڑکیوں کو خاص طور سے ان کو ڈر بھی لگتا کہ رشتوں کا پرابلم ہے تو یہ پرابلم ہے تو اس وجہ سے اگر ہم یہ بات باہر نکل گئی تو خدا نہ خواستہ کہیں لوگ مزاق نہ بنا لیں مسئل مسائل نہ پیدا ہو جائے تو وہ شاید گھر میں رہتے ہوئے اس چیز کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں یا اس کو پریکٹس کروانے کی کوشش کریں یا آپ لوگوں کی مدد سے شاید بھلا ہو جائے تو میں اس وجہ سے میں جان چاہ رہا ہوں یہ تین بجوہات آپ نے بتائی تھی نیورو جائنگ تھا اور فیزیولوجیکل جو آپ بتا رہے ہیں مسئل کا ہی فیزیولوجیکل ہے ٹھیک ہے اس کی آپ ایکس سائی وہ بتا رہیں گے توڑے ٹوڑے 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 پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹوڑے 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 بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ جتنا آپ ریٹ آف سپیکنگ کم رکھیں گے ریڈیوز رکھیں گے اتنا ان کی فلوینسی آئے گی ان کا انٹریکشن نہیں کرنا ہوئی آئی کانٹیک اس کو مینٹین کرنا ہے اور ان سے کوشش کریں کہ بچے اپنا جملہ خود کمپلیٹ کریں بجائے اس کے آپ جملہ کمپلیٹ کر کے دیں اس کو انکریج کریں بولنے کے لئے جو اڈلٹ ہیں ان کا تو یہ ہے کہ آپ پوزیز دیں بولنے میں سپیٹ نہ رکھیں جتنی زیادہ سپیٹ رکھیں گے اس کی فلوینسی ڈسٹرگ ہوگی تو پوزیز کریں اگر اس کے مسئلز کا ہے جیسے کچھ ہوتا ہے کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں جن کے لپس میں جو ٹریمارز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا ٹنگ میں ہوتا ہے تو اس کے لئے اگر ٹنگ میں ہوتا ہے تو ٹنگ کے ایکسرسائز وغیرہ کرنے پڑیں گی لپس ہے تو لپس کے ایکسرسائز وغیرہ بریڈنگ کے ایکسرسائز جس میں انہیلیشن ہے ایکسرسائز کرنا ہے اور پلس ریڈنگ جیسے واسیم نے کہا ریڈنگ تھوڑا سا لاؤڈ کریں میرر ایکسرسائز is the best for the ریڈنگ کہ آپ میرر کے سامنے پریکٹس کریں اور پھر جا کے کلاس میں کوئی پریزنٹیشن کوئی سٹوڈنگ ہے جو اپنی پریزنٹیشن وغیلی ڈیلیور کر رہے تو اس کے لیے میرر ایکسرسائز کریں میرر کے سامنے زیادہ بولیں اور اپنے آپ کو گروپ میں تیار کریں ایکچولی جو انڈیویجولی اگر وہ میرر کے سامنے ایکسرسائز کریں تھوڑا سا اپنا ریٹ کو ریڈیوز رکھیں آئی کانٹیک میرر میں مینٹین کریں اور سامنے اور جو بولنا ہے وہ سوچ کے جائے برین میں جمعے کو سیٹنگ کریں ان کو پھر ریکال کرنے میں آسانی ہوگی اگر اچانک ان کو بولنا ہوگا تو اچانک میں کیا ہوگا کہ اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو سوچ کے جیسے ہم کوئی ڈائیلوگ وغیرہ یاد کرتے تو کیا اس کی ڈائیلوگ ہماری کیا ہوتے برین میں جا کے فیٹ ہو جاتے ہے پھر ہم اس کو ریکال کرتے تو ہمیں اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا اگر آپ انٹریو کے لیے جا رہے یا آپ کی پریزنٹیشن ہے تو اس کو جو ہے آپ ساری ورڈنگ آپ اس کو انکوٹ کریں دین میں فیٹ کریں اس طرح ریکال کرنے میں پرابلم بھی اتنا ہی پیس میں یہ بات کرنے لگی تھی ہمارا تو شو بیس مجھے لگتا ہے کہ کمی ہوتی کہ آپ لفظ نہیں بول سکتے تو مجھے جو میں نے experience کیا تو اس میں جب آپ ان اکٹیوٹیز میں جلے جاتے ہیں تو آپ کے بچے کو کونفیڈنس ملتا ہے کہ اس کو تیچر کوئی جوب آسائن کر رہا رہا اور وہ اس نے کرنی ہے اور جب آسائن کرنا ہے تو اس کے پاس کوئی اور چوئی نہیں ہے پھر اس پہ وہ اپنی پریکٹس شروع کرتا ہے اور وہ پریکٹس اس کو پریکشن کی طرف لے کر جا رہی ہو تو ایکٹنگ بھی اور سنگنگ بھی جیسے شروع میں کہہ رہے تھے کہ جب جو ستمرنگ کر رہے ہوتے ہیں جب گانا کرتے ہیں تو ٹھیک کر لیں بکس they have this lyrics اور rhythm سارا میں بار بار یہ باتیں اس لئے کر رہا ہوں کہ ہم actors چونکہ ان چیزوں سے گزرتے ہیں ہمیں ان کی practices کروای جاتی ہیں جب ہم لوگ stage plays کرتے تھے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں اب ہم نے اٹھ کے میں بڑے عجیب عجیب موہ بنا رہا ہوتا ہوں گھر پہ شروع میں جب میں کرتا تھا تو میری بیوی ڈر گئی ایک دفعہ کہ پتہ پاگل باگل تو نہیں تو میں نے اس کو بتایا کہ نہیں یہ ایسا نہیں میں ایکچولی صبح صبح اپنے سارے muscles کھولتا ہوں جو میرے facial expressions ہیں ان کے میں سارے muscles کھولتا ہوں تو یہ لوگ راگ کی practice کرتے ہیں اس طرح کی ایک practice جو ہے وہ زبان کی بھی ہوتی یہ ساری کاشی بھائی بھی کرتے ہیں سائیڈ پہ کھڑے ہو کے تو اس طرح کی ساری practices تاکہ جو زبان اگر آپ کی تھوڑی ڈل ہوئی بھی تو وہ بھی active ہو جاتی ہے اس طرح کی ساری practices ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں میں تقریبا ہر دوسرے تیسے دن اس طرح کی چیزیں کرتا ہوں تاکہ آپ کے muscles ہیں وہ active رہے آپ بازو کبھی سو جاتا ہے آپ اس کو پکڑ کے سیدھا کر رہے ہوتا ہے کہ یہ چلو جاگ جائے ذرا تو وہ اسی وجہ سے کہ muscles ہیں کہیں پہ بھی جواب بہت 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 بچوں کو تنگ ٹویسٹرز کی پیکٹرس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اب تھوڑا صاحب دوسری طرح جا رہے ہیں ستائم رنگ پوائنٹ کیو سے ستائم رنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہوتے ہیں میں یون بیلیف کہ میں میرے دو میں چیشے کے سامنے جیتے میں پریکٹس کروں میں جب لسنر کے سامنے آتا ہوں میرا میند فریم وہ نہیں رہتا جو میرا میرے کے سامنے ہے میں پھر میند فریم پھر 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 میں نے ریلیز کیا یہ فیر ہے اور اس پھر ریسرچ ہو یہ فیر ہم جو بھی فیلڈ میں سٹارٹ لیتے ہیں اس میں دو کسیم کی لرنی ہوں پھر آپ اپنی بات چھتے جیسے یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے جیسے یہ ایکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ پھر 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 بھائی میں پچھے سال سے کام کر رہا ہوں میں آج بھی سٹیج پھر ٹانگے یہ کم ہوتا جا رہے وہ نون ہوتا جا رہے میں تھوڑا سا ایٹ کرنا چاہوں گا ان کی بات کو کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم ایک قسم کی در و خوف کی ورجنی سے باہر آتے اور پریکٹس سے ہی آتے بیٹھے بیٹھے ہی آسکتے لیکن جب ہم سوشل لائف میں جاتے ہیں تو جو کیمیکل ایڈرنیلین وہ کیمیکل ہمارا باڈی میں ثریٹ کی روح پر سکریٹ کر جاتا ہے اور وہ کیمیکل ہمیں بیسکلی فیزیکل ہائی جیک کرتا ہے مطلب you can't do anything اچھا وہ کیمیکل آپ کے کرنے کی اوپر ایڈرنیل گلینڈ سے نکلا اور وہ باڈی میں ایسا رش کر کے جاتا ہے کہ آپ کے رونگ تکھڑے ہو جاتے ہیں آپ بی پی ہلکی اوپر نیچے ہو جاتا ہے آپ پلس ریٹ ہو جاتی ہے آپ سپوٹ بھی آجاتے ہیں میری تو آنکھوں کیا سپوٹ آجاتے ہیں اچانک کہ بھولنا پڑتا ہے اب ایک تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت اچھی گھر سے تیاری رش کرنے کے طریقے کو بھی کنٹرول کرنا سیکھ اگر آپ نے اس چیز کو کنٹرول کر لیا تو سوشل جا کے آپ بیلکل بیٹھ سکتے ہیں جیسے آپ کمرے وادی پوزیشن تھی ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا مثال یہ ہے کہ چاہے زبان ہو چاہے بھائیس ہرمون ہے ہرمون ہے ٹیسٹوسترن وہ آپ کی کنٹرول کرتا ہے اس میں ریسرچ یہ بات آتی کہ آپ اگر جس یہ فک کریں گے کہ میں مطلب کنٹرول ہوں ٹھیک ہے آپ بیٹھنے کا سٹائل آپ کا بڑی پاستر اس سے بھی ہرمون ہے وہ بڑھ سکتے تو اس میں بہت امپورٹنٹ میرا ٹرینر اس کے لئے مجھے اتنے سکوٹ کرواتا جس کے کوئی ادنی ہوتی جو پوائنٹس میں آپ باتا رہا ہوں اگر یہ پوائنٹس میرے پیرنس کو پتا ہوتے تو میں مطلب کبھی بیس ٹیمار نہ بنتا یہ پوائنٹس جو میرے پیرنس کو بتا رہا ہوں بہت بہت اس بہت 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 ہی ستنی بہت 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 رسٹ ہے تو ہم بیسکلی گروپ میں کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ نے اپنے آئیس برگ کو اوپر لے کے آنا ہے اس پہ جب 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 اس پہ دوپ لے گی گی نا تو تب یہ میلٹ ہوگا اگر آپ اس کو پانی کی نچھ رکھو کہ یہ کبھی میلٹ ہوگا میری ٹھیک ہے اس آئیس برگ کو توڑنے کیلئے ایک بک ہے جس کا نام ہے شیم ہیلنگ اور وہ بک میرے خیال سے ہر ایسپیکٹ پہ کام آتی ہے جہاں کوئی آپ کو سیکلوجیکلی اسٹرکمہ دے رہا ہے کسی اکت چھوٹا ہے تو میں یہی ریفر کروں گا لوگوں کو کہ شیم ہیلنگ ایک بک ہے اس کو خریدیں اور اس کو پڑھیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے ایشو کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ سب سے پہلے یہ بات کرتا ہے ایک پرابلم ہے خاصیت کا ہے تمہاری ہم ایک پرابلم کو ماتھے پہ رکھ کے اپنی خاصیت بھول جاتے ہیں ہم نہیں بھولتے بھلا دیا جاتے ہیں جو سامنے والے ہوتے وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے موں پہ مار رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں میں چھوڑا سا بریک لیتا ہوں بریک سے واپس آتا ہوں میں تو خود گزرا ہوں نا بچپنے میں بھائی موٹا ہوں جو ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آج باقی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اور میں بہت نئی چیزیں نئے اسپیکٹ نئے ایسی باتیں جو کہ نوملی ہم لوگوں کو کرنے کا موقع نہیں ملتا یا نوملی ہم زندگی کو اس پوائنٹ اف یو سے دیکھتے نہیں ہیں یا ہم نوملی عام طور پر اس چیز کو انڈسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ ہم مزاق میں کبھی کچھ ایسی حرکتیں یا ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کے دل کو کیا تکلیف پہنچ جاتی ہے اور کہا بھی گیا کہ آپ پہلے اس شخص سے معافی مانگ لیں جو دنیا میں موجود ہے وہ تو بے شک رحم و کریم ہے وہ تو معاف کرنے والا ہے اس سے ہم معافیاں مانگتے رہتے ہیں لیکن انسانوں کے دل ہم دکھاتے رہتے ہیں سو کوشش کیا کریں کہ جن انسانوں سے آپ کبھی زندگی میں مزاق کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے کوشش کریں کہ پہلے آپ معافی مانگیں اور میں ابھی یہی سوچ رہا تھا بہت ساری چیزیں میرے کچھ دوست مجھے اپنی یاد آ رہے ہیں جن کے اندر یہ کالیٹی اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں زیادہ کم بولتے ہیں آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بہت کم گو ہوتے ہیں اس کی وجوہات آپ کو نہیں پتا ہوتی ہیں کہ یہ اتنا کم کیوں بولتا ہے یا اتنا چپ کیوں رہتا ہے میرے کچھ دوست ہیں جو بہت اچھی گٹارس ہیں گٹار بہت اچھا وجاتے ہیں لیکن بولتے بہت کم ہیں یا کوئی ایسے ہیں جو بانسری بہت اچھی وجاتے ہیں لیکن بولتے بہت کم ہیں یا جب ایکٹنگ کرتے ہیں تو تب بولتے ہیں اس کے علاوہ نہیں بولتے زیادہ ایک شائنس ہوتی ہے ان کے بولنے میں یا سنگرز بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب ان سے آپ بات کریں تو وہ آگے سے بولتے نہیں ہیں تو ڈیفرنٹ سورٹ اف پیپل سو اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ سٹیمر کرتے ہیں لیکن جب آپ ان سے بات کریں ان سے نوملی آپ بڑے خود کام ڈاؤن ہوکے آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا کہ بھائی جو ہے وہ بڑے آرام سے آپ سے بات کر رہا ہے جیسے سلمان صاحب یہاں پہ موجود ہیں ابھی یہ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی یہاں پہ مشک ہمیں کروائیں گے مجھے نہیں کروائیں گے جو ان کے ساتھ گیس ٹائم ہے ان کو مشک کروائیں گے تاکہ جو لوگ گھر پہ موجود ہیں ان کو یہ پتا چل سکے کہ کس طرح سے آپ اس چھوٹی سی پریکٹس سے اوورکم کر سکتے ہیں اس چیز کو جو کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو لوگ گھر پہ موجود ہیں لیکن میں اس سے پہلے چاہتا ہوں سلمان بھائی آپ چونکہ پانچ سو لوگوں کے اوپر مشتمل ایک آپ کے جو ہے وہ گروپ بن گیا ہے ماشاءاللہ سے اگر کوئی اور بھی آپ کو جوئن کرنا چاہے ایک confidence ملتا ہے نا آپ کو اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھ کے اپنے جیسے لوگوں سے بات کر کے سو کیسے کوئی آپ کو جوئن کر سکتا ہے اس میں ہمارا فیس بک پہ پیج ہے پاکستان سیمرنگ ایسوسیشن کے نام سے ٹھیک ہے اوپن ممیمبرشپ ہے وہ جوئن ہمیں کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویکلی اس میں نوٹیفیکیشنز آتے ہیں ہمارا ٹائم اور وینیو وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس ویک میں یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے کوئی پریکٹیسز کی ویڈیوز بھی آپ ڈالتے ہیں؟ پریکٹیسز ہمارے پاس بہت مٹیریل ہے بہت زیادہ مٹیریل اس میں ویڈیوز ہیں ہینڈ آوٹس ہیں بیسیکلی انٹرنیشن بیسٹ پریکٹیسز جو ہو رہی ہیں اور جس سے میں ٹھیک ہوا ہوں اور جو کہ ایکسپٹی بر ہیں وہ ہم اپلائی کرتے ہیں سب پہ ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتے کہ میں جب سٹیمر سے بات کرتا ہوں تو موسٹلی رونے لگ پڑتے ہیں کہتے ہیں آپ ہماری دل کی بات کر رہے ہیں کیونکہ میں اس چیز سے باہر نکل چکا ہوں تو وہ ان کو بہت سٹرائک کرتی ہے وہ چیز تو اس میں یہ ہے کہ پیج کو مطلب جوائن کر لیں تو یہ ہے کہ وہ پاکستان پاکستان سٹیمرنگ سٹیمرنگ اسسوسیئیشن ٹھیک ہے فیس بک پہ پیج ہے اور اس میں الحمدللہ ابھی ہمارا ابھی لانچنگ پیریڈ ہے ابھی ہم کراچھ میں بھی آ جائیں گے اسلامباد میں آریڈی چل رہا ہے پشاور میں بھی ہے تو ہم پھوٹے پاکستان میں کیونکہ مجھے بہت کالز آتی ہیں اور میں ہر بندے کے پاس نہیں پہنچ سکتا تو یہ ہے کہ ریپیزنٹیٹیو بن جائے ہر شہر کا وہ اس کو ٹیک آور کر کے وہ پلیٹ فارم تہاں سے وہ اپنے آپ کو ڈی سنسٹائز کر سکیں میری ٹھیک جو میٹم ہم یوز کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے دی سنسٹائز جب تک سٹیمر دی سنسٹائز تو نہیں ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ایک اس میں بہت میجر ڈیفرنس ہے سٹیمرنگ میں اور سٹرگلنگ میں ڈیفرنس ہے ہم سٹیمرنگ کو انکریج کرتے ہیں سٹرگلنگ کو ڈسکریج کرتے ہیں سٹرگلنگ کیا ہے کہ لیس فر اگزامپل میرے کوئی نام پوچھتا ہے ٹھیک ہے اور مجھے اس ٹائم پہ انٹسپیشن آئی کہ میں نام نہیں بول سکتا میں اس کو فائٹ کروں گا میں اس کو ٹھیک سے بولنے کی کوشش کروں گا کہ اس سے مجھے نکس پہنچ رہا ہے اور پلس انٹسپیشن آئی ٹھیک ہے اس فر اگزامپل میرے نام جو تھا میرا وہ فیر وڈ تھا اور میں نے جمپ آراؤن اور جس جس کلوز میرے آئیز اور لیکن ٹھیک ہے تب جب میں نے ریالیش کیا تو میں جس پر اگزامپل آپ میں سے میرے نام پوچھیں آپ کا نام کیا ہے سلمان سلمان اگز اس ٹھیک ہے یہ میرے سکسس اور آپ بھی اس سے خوش ہونگے کہ یہ صرف ریپیڈیشن کر رہا ہے لیکن اگر میں یوں کروں گا ٹھیک ہے تو اس سے آپ بھی تکلیف میں اور مجھے بھی کوئی مطلب کامیابی نہیں مل رہی تو ہم جو میمبرز ہیں ان کو ڈیفرنجیئٹ کرتے ہیں کہ سٹیمرنگ اس اوکے اس میں تمہارے کامیابی ہے سٹرگلنگ نہیں کرنی سٹرگلنگ نہیں کرنی سٹرگلنگ نہیں کرنی سٹرگلنگ آپ کے لئے نقصان دیں یہ ایک اچھی بات سامنے آئی ہے یہ ایک ایک بہت اچھی بات ہے اچھا یہ صرف سٹرگلنگ میں نہیں ہے اگر آپ انسان کی بیسک سٹرگلنگ دیکھیں تو وہ آپ کو کسی طرح accept کرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کوئی اپنے لکس کے تھرو کوئی اپنے کام کی تھرو کوئی اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے کوئی اچھا میک اپ کرتا ہے کوئی کوشش کرتا ہوں سامنے والے تک پہنچیں اور وہ میری تعریف کریں یہ بیسک انسٹنکٹ ہوتی انسان کی تو اپنے آپ کو اتنا آئیسولیٹ بھی نہ کرو کہ بھائی میں اکیرہ بڑھا صبح سے رہ کے رات تک جدوجہیت کر رہا ہوں ہم سب اپنے لیویل پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ بیسکلی پیچھے رہنا شروع جاتے ہیں آپ لوگوں کی ریس میں نہیں جا سکتے یہ ایک بڑی پیاری سی چیلنجنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بس سٹیمر میں گلٹ میں چلے جاتے ہیں یہ لوگ زیادہ اور پھر ہمارے جو لوگ ہیں گلٹ میں جاتے نہیں ہیں گلٹ میں جاتے ہیں بلکل آپ نے میرے موگے اچھی دی کہ ہمارے جو لوگ ہیں ایک دو ٹوٹکے میں دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جس طرح شاپ کی بات ہو رہی تھی جہاں پہ رش لگا ہوا ہوتا ہے کراوڈ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاکستان ابھی اس لیول پہ اکپیشنل تھیرپی نہیں ہے جہاں پہ ایسے لوگوں کو انکریچ کر رہا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھا ہے وہاں پہ لسٹ لے جائیں تو بہتر ایسی جگہ پہ پرچی بنا کے لے جائیں کیونکہ فیلیر ریٹ نہیں آنا شاہیے اگر آپ چار دن آپ نے ماشاء اللہ اپنے سٹیمرو کو اچھا کنٹرول کیا سیف سائیڈ میں کھیلتے رہے اور آپ جا کے کسی شاپ پہ کھڑو ہو گئے اور وہاں پہ کوئی جاہل آدمی نہیں ہے تو بلاوہی کیا بولو سلسلہ ایسا لوگوں تو وہ چار دن کی محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے پھر وہ سارے کیامیکل دھس کر کے اٹھ جاتے ہیں تو ایسی جگہ پہ سیلیکٹ کریں پیپر لے جائیں یار یہ دے دینا بس خاموش ہوگا کہانی ختم یہ ہی کہ آپ وہاں پہ اپنا کوئی ڈسیبل لگنے لگے کہ میں پرچلے کے کیوں گیا میں نے ایسا کیوں نہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو سمارٹ موو بھی کرانا ہے اور سپیشلی ان پاکستان انگلینڈ میں تو کچھ تباہی ٹریٹمنٹ ہے بھائی ان چیزوں کی وہاں پہ تو ڈاؤن سنڈروم کے پیشنٹس جم آ رہے ہوتے تھے پوری بس بھر کے آتی تھی سارے کوئی ڈیفرنٹ فیس ہے کوئی کروموزومل ایب نورمیلٹی ہے لیکن وہ لوگ پورے لگتے تھے وہ ڈسیبل لگتے ہی نہیں تھے گاڑیاں ایسی ہیں بڈن دبا کے وہ بہار آئی وہ اتر کے آرام سے چلی کہ کانفیڈنس چہرے پہ لگتے ہی نہیں ہے کہ ڈسیبل ہیں انسانیت کو سمجھتے ہیں نا یا بات اتنی سی ہے ہمارے یہاں تو سڑک پہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے کتا سمجھتے ہیں بے شک میں کل یہی دیکھ رہا تھا میں کسی نے سڑک کرنی ہے کوئی سے راستہ نہیں دیتا اور اگر میں گاڑی روک لوں کہ یار یہ لوگ گزر جائیں تو میرے جو پیچھے وہ پاہلوں کی طرف ہون پہ جا رہا ہوتا ہے اور اشارے کر رہا ہوتا ہے کیا ہے یار بھائی ایک آدمی پیدل گزرنا چاہا رہا ہے اسے گانے دے یار وہ مجھے اشارہ کرنا اچانک خود ریٹارڈ ہو گیا اس چکر میں لیکن میں ماجد بھائی کو ویلکم کرتا ہوں ماجد جیکٹ بڑی اچھی ہے سب سے پہلے تمہیں یہ بتا ہوں آج کل جیکٹوں کا شوق چڑھا ہوگا خیر کیسے ہو ٹک ٹاک کب سے پتا چلا یہ سارے سلسلے کا فیصل بھائی یہ اصل میں سٹارٹنگ سے تھا کیونکہ میں اصل میں جا ہے کیا کہتا ہوں میرے ایک cousin تھے جو میں اس کی ایکٹنگ وگرہ میں کرتا تھا اور اس بات پہ میں آپ کو ایک اور بھی بار ڈھیکے کہتے ہیں جو میں بتانا چاہوں کہ مجھے جا ہے اصل میں کہتے ہیں بچپن سے ایکٹنگ پہ مجھے کافی وہ تھا interest NachyOST تو میں میں اس کی ایکٹنگ وگرہ کرتا تھا اور اس طرح میں اصل میں کثن کی جی تو ان کے ساتھ بھی مطلب کے ہمیں وہ ایشیو دا تو اس طرح ہوتے 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 اور پھر کہتے ہیں جب میں مجھے بھی پتا نہیں چلا میں بھی اس چیز کا کہتے ہیں مطلب کے شکاہ ہوگا آپ مطلب اپنے قزن کو کاپی کرتے تھے اور اس کی آپ نومل تھے اور کاپی کرتے کرتے آپ اس طرح سے ہو گئے اور پھر جو خیئے اس کے بعد اسکول میں یہاں پھر بھی مطلب کہتے ہیں تو اس کے بعد اسٹریمرنگ میری اضافہ مجھ میں اتنا کچھ ہوتا گیا کہ جس کی کوئی مطلب کے وہ نہیں تھی حد نہیں تھی تو اکثر کہتے ہیں میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا کہ اسکول میں جیسے ٹھیکے کہتے ہیں ریڈنگ وغیرہ جو جو میں کروائی جاتے ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے ایک بچے نے کی اس کے بعد پھر دوسرا پھر سیکنڈ پھر تو جب کیا کہتے ہیں پیچے کے ساتھ جب میں بیٹا ہوتا تھا جب اس وقت جب آتی تھی میری بھاری تو یہ ہوتا تھا کہ کیا کہتے ہیں میرے اٹھنے سے ٹھیکے کہتے ہیں پہلے ہی ٹیچر کی دواز آتی تھی بہ 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 ہمیں بیٹھ جاؤ آگے سے نیکس میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا تو جی تو اس طرح سے کہتے ہیں ای تنک کہ میری جو وہ ہے سٹیپ مر کا جو سب سے کہتے ہیں جو میں وجہ جو ہے بڑا تو وہ میرے خیال میں اس طرح سے کہ جی پر کے دوازے پہلے ہو گی جی ہاں اچھا جنیٹکس پلیس ای میجر رول اگر آپ کی فیملی میں ہے کہیں پر بھی تو وہ آپ میں آ جاتا ہے یہ 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 جنس آپ کر لیتے ہوئے اگر آپ کی جنس میں فیملی میں کہیں چل رہا ہے تو وہ آپ میں بھی آ سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے اور جو چیز جن میں ہو جیسے شگر آتی ہے جیسے بلکل آ سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے آنے والے بچے کی فیچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے بچوں کو گود میں لیتے ہوئے مائیں گرا دیتی ہیں یا کسی کو دیا سر ٹکرا گیا اس وقت پتہ نہیں چلتا پسہ میں لگتا ہے کہ خون تو نہیں جمعہ دباغ میں نہیں جمعہ چلو بھئی اللہ کا شکر ہے سب خیر ہے بچہ کوچھ آر شابہ گرتا ہے دو سالوں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے تو ہیڈ انجری سے بچیں شروع کے دو سالوں میں کیونکہ اگر اللہ نہ کرے اس وقت کوئی ایسی چیز ہو جائے تو وہ بڑی سٹل ہوتی ہے نظر نہیں آتی اور پانچ سال کے بعد وہ پھر کمی بیشی پتہ چلتی ہے تو پھر ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہماری بچے کی کوئی ہیڈ انجری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی تو ہیڈ انجری سے بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جو ہے وہ بولنے میں پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کنجنائٹل ہوتی ہے اور ایک بات اگر آپ کی فیملی میں کچھ چیز رن کر رہی ہے تو اس کو ایکسکوٹ کرانے کے لئے ڈاکٹر کے بعد چلے جائیں ہم یہ بھی تو نہیں کرتے نا ہم بڑا ری ایکٹیو ٹائپ کے لوگیں چیز ہوگی تو جائیں گے اگر میرے گھر میں شگر ہے ڈائیبیٹیز ہے تو بھائی میں اپنے آنے والے گھر میں جو بچہ ہے جو بھی ہے اس کو بتا دے بھائی یہ چیز ہے میں تم یہ بات کر رہے ہو لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے لوگ اس ڈیر میں ٹیسٹ یہاں پہ مجھے بتائیں آپ سال میں ہر بندہ کتنی دفعہ ٹیسٹ کرواتے ہیں لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے کوئی بیماری نہ نکلا ہے اس ڈیر سے ہی نہیں کرواتے ٹھیکے کچھ نکل ہی نہ آئے کہ ڈاکٹر تو پیسے بنا رہے ہیں اپنے یہ جملہ سنا ہوگا سب نے ڈاکٹر اپنے پیسے بناتے ہیں اس چکر میں اچھا کچھ نہیں نکلا تو بچارہ ڈاکٹر گیا وہ تو گیا پھر ڈاکٹر تو فارغ ہے وہ تو دو نمبر ڈاکٹر ہے پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بلڈ پیشر نہیں ہے کلیسٹرول نہیں ہے شگر نہیں ہے فلا نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ ڈاکٹر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں خاما خاما لگا دیئے 10,000 روپے بتاؤ اس کے بعد لاکھ روپے لگا لیں گے اپنے اوپر ایک پیشنٹ میرے پاس آیا جو کہ بائی پولر ڈیسورڈر ٹائپ پیشنٹ ہے بڑا گرینڈیوسٹی اور تم مجھے اس کو تھائروائٹ کا عشق نظر آ رہا تھا کچھ شکل صورت سے تو میں نے اس کو بولا بھائی تم اپنا کرا لو تھائروائٹ بھی کرا لو اور شکر لیویل کا ایک ہوتا ہے ایش بی ایون سی تین مہینے والا کہتا ہے اگر نیگٹیو آئے تو پیسے دیں گے واپس آب میں نے کہا بھائی میں تھوڑی کرا رہا قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہتا ہے کہ ڈاکٹر ہمیں سب پتا ہے آپ کا کمیشن ہوتا ہے ہاں یہ بھی میں نے سونا ہے میں نے کہا مجھے اتنی ہے میں نے کہا اے وش ہوتا باقی سارے بھی رگڑے جاتے ہیں اسی چیز میں میں نے کہا اے وش ہوتا ہاں کچھ میں وہاں سے کما لیتا لیکن یہ منٹیلیٹی ہے اگر آپ کوئی چیز ایکسکلوڈ کرنے کے لئے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پیشنٹ بھار جائے کہتا ہے ہاں اللہ کا شکر سب سیٹ ہے بس جب تک وہ ایمرجنسی ایمبولینس میں نہیں بیٹھیں جب تک وہ خرچانی کرنا چاہتے ہیں پھر بعد میں کہتا ہے نا اببا جی تو بلکل ٹھیک تھے پتہ نہیں اچانک گر گئے چلتے چلتے لیٹ گئے بلکل صحیح ہے چلتے چلتے بس اٹھے ہی نہیں پھر رات کو ایسے ہستے ہستے سویں نیاری کھائی تھی رات کو پھر اٹھے ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے بھائی ہزاروں کی خرچے سے بیسے ہیں اور لاکھوں کا خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے لیکن پہلے کچھ نہیں کرنا پہلے نہیں کرنا ہمارے ہاں کام ہوتا ہی نہیں بچے کی سکریننگ ہوتی ہی نہیں یہ سوچیں نا ابھی جو ماجد بتا رہا ہے جب ایسے ہوں گے جو بچے کو ڈسکریج کر رہے ہیں اس بات پہ کہ بھائی تُو ٹائم لے گا بولنے میں تُو چپ کر رہے ہیں میرے جیسے آدمی ہو وہ تو اس آدمی کے پیچھے پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پہلے تم پڑھو گا باگے سب چپ رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں ہم اب بھی پرمیشن لیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کراچی میں ایک پہلا دارہ جو اس نے کام سٹارٹ کیا اس کے لئے بھی پرمیشن لینی پڑھتی جب بی بی ڈلیور ہوتا ہے تو اس سے مدر سے یا اس کے پیارنٹ سے پوچھنا پڑھتا ہے بھائی اس کی ارلی سکریننگ کرنا یا نہیں کریں کچھ ہوتا ہے وہ نہیں 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 بھائی اس کی سکریننگ کرا لو اگر کوئی بھی پرابلم ہوگا اس کا علاج ہے وہ آسان ہو جائے لیکن وہ بھی کرانے پر بہت زیادہ رسٹرکٹر ہو میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا مجھے اس کے لئے پر بہتا ہے کہ میں کام کرنے سے یہ چیز کو یہ چیز میرے میں آگئی تو میرے پاس ایک ممبر آئی تھے وہ ایف ایم ریو میں جاپ کرتے تھے اچھا مجھے لیے سکس مینن سے سٹارٹ ہوگا میں نے کہا آپ کی نکل تو نہیں ہوتا رہے کہتے میرے پاس ہوسٹل میں دو سٹوڈنس ہیں دونوں سٹارٹ ہیں میں مزاک مزاک میں ان کا نکل اتار کر تو ابھی ایفیل کہ میں بھی سٹار کرنے لگا ہوں میں نے کہا یہاں سے بہتا ہے یہاں سے بہتا ہے جب آپ یہیے کرتے ہیں کہ میں سٹمر کر رہا ہوں تو یہ چیز سٹارٹ ہو گئی کہ ہر بندہ ہر فلونٹ سپیکر فائی پرسن سے سٹمر کرتا ہے بالکل آپ نے نوٹ کی ہوگا بعض دفعہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں ریپیٹیشن کر لیتے ہیں ہم پھستے ہیں تو وہ نورمل ہے لیکن دینجرس پوائنٹ تپ شاعت ہوتا ہے جب آپ کی ذہن میں آتے کہ میں سٹمر کر رہا ہوں تو آپ اس کی ریاکشن میں اس کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سٹاپ کرنے سے ہی مسئلہ خراب ہونا ہے جیسے ہم لوگ کبھی ڈانس پرفارمنس کر رہا ہوتا ہے اسٹیپ بھول گئے تو ہمیں پتا ہے اب ہمیں یہ سمجھ آگیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو ہم سامنے والوں کو نچانا شروع کر دیتے ہیں جیسے سنگرز ہوتے ہیں وہ جب خود گانا بھول جاتے ہیں تو وہ سامنے والوں کو آگے مائک کر دیتے ہیں ہاں کاما کاما تو ہم سامنے والوں کو آگے یاد کرا دیتے ہیں آپ کو تو آپ کو یاد آیا تا ہے کہ اچھا یہ تھا تو اس کے بعد پھر آپ کوش شروع ہو جاتے ہیں کاشیب بھائی کاشیب بھائی میں پوائنٹ مار دیا آپ نے نہیں یہ ساری جو ہمارے اس وقت میرے ایسی دوست دیکھ رہے ہوں گے جو اسٹیپ بھول گئے ہیں یہ ان کے لیے یہ بات ہے کہ کئی دفع ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم ڈانس کر رہے ہیں ہم بھول گئے ہم کھڑے ہو کے تالیاں بھجانا شروع کر دیتے ہیں یوں یوں کر کے نا تو اس کا مطلب ہے وہاں اسٹیپ بھول گئے ہیں آپ ٹھیک ہے لیکن ہم نے پکڑے نہیں جانا تو ہم نے وہاں پہ کسی کو اشارہ کر دینا ہے کسی کو کچھ کر دینا ہے تو اس طرح سے ہم کور کر لیتے ہیں یا کسی کو بلا لینا ہے اسٹیج پہ کہ تم آ کے میرے ساتھ رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں اچانک سے ادھر سے کوئی بات ہوئی اب وہ بات دماغ سے نکل گئی اب آپ اس چیز میں رہ گئے کہ میں کیا بات کر رہا تھا میں کیا بات نہیں کر رہا تھا تو آپ دو تین چیزیں جو ہے وہ گڑھ مڈ ہو جاتی ہیں ایسا ہے تو دو تین چیزیں گڑھ مڈ ہو جاتی ہیں تو پھر کچھ بھی باہر نہیں آ رہا ہوتا کچھ بھی باہر نہیں آ رہا ہوتا یہ ہو جاتا ہے چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتا ہوں مجھے ہلکی سی ایک مجھے اشارہ آیا تو وہ چھوٹی سی ایک ڈیمنسٹریشن ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ بریک کے بعد ہم دکھائیں کہ کس طرح سے لوگ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں تو کہیں مجھے گا بل بی رائٹ باہر ایک دفع پھر آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور یہاں پہ سلمان صاحب جو ہیں وہ ایک چھوٹی سی پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں اور سلمان صاحب اور سلمان صاحب پہلے ہم ریڈنگ کروائیں گے ہم ریڈنگ کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب اکیلے کر رہے ہوں گے ریڈنگ اور جب کو پتا ہوں گا کہ میں میرا جو میں فرند پہ ہوں لوگوں کے سامنے اور اس کے بعد ہم گروپ ریڈنگ کریں گے اس میں ڈیفرنس کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ستارٹ بیتالی اپکل لیں اپکل لیں دس طرح پس لائن ستارٹ ستارٹ پس لائے مجھے ستارٹ پس لائے مجھے ستارٹ مجھے ستارٹ 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 سٹرٹرنگ ہمارا مائنڈ فرنٹ پہ ہے ٹھیک ہے تو اس نے سٹیمورنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مطلب ہی نیو کہ اس کو بہت 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 زیادہ سٹیمورنگ ہوگی اس نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ جب گروپ ریڈنگ ہو رہی تھی تو اس میں اس کو بتاتا کہ میں فرنٹ پہ نہیں ہوں سب ہیں تو اس کو انٹسپیشن ہو رہی تھی وہ کافی کم تھی بسیکلی یہ چیز میں شو کرنا چاہتا کہ جب لستر سامنے آتا ہے تو ہمارا مائنڈ فرم چینج ہو جاتا ہے اس مائنڈ فرم کو ہم نے کنٹرول کرنے تو فیسنگ دے فیر اچھا نیکس ایکٹیویٹی جو کرنے جا رہے وہ ہے سنگنگ آپ جو پوچھ رہتے کہ سنگنگ میں کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ہوتا ہے سو ہوتا ہے سو ہوتا ہے مجھے پتا ہے دیکھ لیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے اپس کا نم کہ ہے مائنڈ 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 ماجد ماجد جی مائنڈ دل دل پاکستان دل دل پاکستان پاکستانی آپ کا ادرس کیا ہے ادرس میں آئی اڈاسا ہے کہ کھل شن اقبال لوگ کی طرف لائے لو اچھا сам دو لائنز ہمیں سنا سکتے ہیں دو لائنز دل دل پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان دل دل پاکستان پاکستان تو اس میں بسکلی یہ میں شو کرنا چاہ رہا ہوں کہ رول کی کتنا امپورٹنٹ ہے سٹیمرر کو اپنانے کیلئے ایک ایکشل رول جو اس کا ہے وہ جو سٹیمرر کا رول ہے جو کہ اس کو اپنانے میں اس کو کہمیابی ملے گی تو بسکلی میں وہ شو کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ایک اور لاسٹ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ میں یہ کروں گا کہ پہلے میں میوزک کے بغیر ان سے بات کروں گا میوزک کے بغیر آپ کر لیں گے علی؟ کون کرے گا؟ شیراز سے کر رہا ہوں شیراز؟ ٹھیک ہے آپ کی کوئی فیویڈ ورڈز ہیں؟ جن پہ آپ یو فیل کے آئے سٹیمرر لوٹ؟ میرا اپنا نہ ہوں اوہ، ٹھیک ہے پہلے میں ان کے میوزک کے بغیر جب ان کو اپنی آواز نہ جا رہی ہو مائک ہے ان کے پر اچھا مائک ہے تو ہمیں میں کیونکہ جب سٹیمرر کو اپنی آواز جا رہی ہو تو ہی ٹرائز ٹو فائٹ ویڈیٹ ہی ٹرائز ناٹ ٹو سٹیمرر کہ اگر اس کو اپنی آواز نہ جا رہی ہو وہ وہ فیوینسی آٹومیٹک لیا جاتی ہے ٹھیک ہے؟ تب پہنے آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا آپ کا؟ نام 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 ریل لائف میں ہمیں اس چیز کو فیس کرنا پڑتے ہیں نام 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 آپ کا نام کیا ہے؟ کماؤن یار آپ کا پیٹرول پس گئے ٹھیک ہے عجیب عجیب کومنٹس آتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو جب یہ پریشر آتے تو ہم لوگ پینک کر جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا ابھی میں میوجک پلے کرتا ہوں اس کے ساٹھ ہو گیا؟ ہو گیا؟ ہو گیا؟ نام کیا آپ کا نام؟ نام کیا آپ؟ راز اچھا ٹھیک ہے آپ کی ایج کیا ہے؟ ایج آپ کی ایج کیا ہے؟ 32 32 ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے انسا کچھ پڑھوال ہے اچھا ریڈنگ آپ ریڈنگ کر لیں مائک میں مائک دیجے گا رب سب ہاں مائک it is used to a trick. Thank you. Basically ساری demonstrations ہم نے اس لئے کروای ہے کہ سیمر جب تک خود انیشیٹیو نہیں لے گا وہ گھر بیٹے ٹھیک نہیں ہو سکتا سب سے امپورٹن جو چیز ہے سٹیٹر نے خود انیشیٹیو لے کیونکہ لیٹسے اگر وہ سپیچ تیریپی کر بھی رہے تو سپیچ تیریپیس کے پاس وہ کی ویک میں ایک دو آورز تری آورز گزارے گا اس کے بغیر سکول میں اکیلہ ہوگا کالج میں اکیلہ ہوگا جوب میں اکیلہ ہوگا اس ٹائم پہ اس پیچ تیریپیس اس کے پاس نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور تو وہ اس ٹائم وہ ٹائم جو ہے وہ کی ہے اس ٹائم پہ اس نے آپ کو فوکس رکھنا ہے اس نے یاد رکھنا ہے کہ میری کامیابی کس کس چیز میں کونچ جو میں نے نوٹ کی ہے یہ تینوں ایکسرسائزز میں کہ جو جل بازی کرے گا وہ مارا جائے گا انہوں نے ریڈنگ کی بڑے کمپوز چار ورٹس تھے تو انہوں نے بڑے مزے سے لیکن جب یہ جل بازی و جواب نام نکال رہے تھے آواز بھی نہیں آرہی تھی وہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا بول کے آرہے بول کے آرہے ہیں اس کو ریسپونڈ کرنے میں وہ تھوڑا سا ہوا تھا ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ ایک ٹیکنک میں بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو اس کا تھا کہ کہنا میں جو آپ میوزک وغیرہ دیتے ہیں یا آپ اچانک بولتے ہیں ایک پاوزز والی ٹیکنک ہے جو میں چاہوں گی کہ میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ وہ یوز کرتی ہوں تو اس سے کافی حد تک جو ہے ان کی وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے بلکہ مشتبہ بھی اسے کافی فیملیر ہے تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں ٹیکنک ہے آپ نے میری فنگر کی طرف بیڑا مائک sorry مائک لے لی جاتا میری فنگر ہے اس پہ آپ نے کونسنٹریٹ کرنا ہے آپ کا نام کیا ہے می میرا نام مجتبہ ہے ٹیکنک ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام ماجد ہے ٹیکنک ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام علی عبداللہ ہے ٹیکنک ہے یہ پاوزز والا ہے کہ شروع میں آپ نے پاوزز دینا ہے پھر اس کے بات جو ہے نا ون فنگر پہ ٹو ورڈز پھر جو ہے ٹو ون فنگر پہ پھر ٹری ورڈز تو آہستہ آہستہ جو ہے ریٹ آسپیکنگ جو ہے وہ بڑے گا لیکن انیشل سٹیج پہ جو ہے بہت ہی جو ہے نا پاوززز کے ساتھ بات کرنی ہوتی تاکہ ان کا جو ریٹ آسپیکنگ ہے جو بہت فاسٹلی بولتے ہیں اس کو ریڈیوز کرنا ہے یہ تھوڑا سا لیندی وہ ہے پروسیس ہے اس میں اتنے جلدی وہ ایمپرویمنٹ نہیں ہوتی یہ پریکٹیسز کی ترہی جو ہے اس میں کافی حد تک چینج جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی سنگل فنگر پہ سنگل ورڈز پھر اس کے بعد جو ہے سنگل فنگر پہ ٹو ورڈز پھر ٹری ورڈز آہستہ سہ جو نا بتا رہی ہیں پاؤزنگ بہت امپورٹنٹ ہے پاؤزنگ نے میری لائف بہت آسان کر دی ہے اس پر جو پریشر پیچھے سے ہے اس کو کنٹرول آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جس طرح میں بتا رہی ہیں تو بیفوری جس طرح سنٹنس جس کاؤنٹ بیک اف افتر مین وان تاؤزن وان آپ سے کوئی نام پوچھتا ہے آپ رشنہ کریں اس میں جس کاؤنٹ اچھا میں نے یہ فیل کیا آپ جب نام پوچھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ سٹیمر کرتے ہیں دیس تا فیرد ورڈز ہر سٹیمر کے فیرد ورڈز بن جاتے ہیں اور وہ چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی بی ہوتا ہے کبھی ڈی ہوتا ہے کبھی کبھی اس ہوتا ہے وہ بیٹ ایکسپیزنس کی بیس پر ڈیویلپ ہوتا ہے لیٹس سی جس فر ایکزامپل میں نے آپ کو نام باتایا آپ نے ریاکشن ہوتا ہے آپ نے میرے مزاہ کو دایا وہ بیٹ گیا بیٹ گیا کہ میں نہیں بول سکتا میرے پاس بچہ آ رہا ہے ابھی میرے پاس سیچرڈے کو ایک کلائنٹ آیا اس کا بھائی سٹرٹنگ کا سبب ہے سکندر نام ہے اس کا اب اس نے میں نے جب اس کو انٹرویو کیا اس بچے سے تو وہ پہلے تو بتا نہیں رہا تھا ٹھیک ہے بعد میں میں نے اس کے پیرنٹس کو باہر بھیجا بھائی کو باہر بھیجا تو پھر میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بولا یہ بھائی جو ہے نا مجھے مارتا ہے میں نے کہا کون سکندر سا سے سٹرٹنگ شروع ہوگی ملہ بھائی سبب بنا سٹرٹنگ میں تو اس لیے میں مطلب کمیونٹی میں یا لوگوں سے ضرور کہنا چاہوں گا جو سبب بڑھ رہے ہیں اس چیز کا کم از کم اس کو تو آپ گھر میں فیملی میں بہن بھائی والد دھمکا کے رکھنا اور فوجی ٹائپ سب یہاں کیوں رکھی ہے یہاں کیوں رکھی گلاس یہاں کیوں فوجیوں کو تو بدنام نہ کریں فوجیوں کو بدنام نہیں کرنا لیکن وہ ہاں اسٹرٹنس جو خامخواہ کے اسٹرٹنس ہوتی ہے مجھاتا آخر میں پلیس کچھ جی میں ایک چھوٹی سی نالج میں اضافہ کروں لوگوں کی کہ ایسی ایک اور بیماری ہوتی اسو ٹکس کہتے ہیں اور وہ بھی اسی کے سبب یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں یوں ہلتے ہیں آنکھیں ہل رہی ہیں یوں ہی کرتے ہیں تو وہ بھی جب زیادہ بڑھتی ہے جب فیملی اس کو زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہے اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو آپ جو نالج لینے آپ حاصل کر لیں کسی ڈاکٹر کے بعد جا کے ایک بار پتا کر لیں لیکن جہالت کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہنا اور اس بیماری کو فیشن بنا لینا یا گھر میں پالنا یہ بہت خطرناک چیز ہے ابھی بہت ترقی ہو چکی ہے گورے ہونے کی انجیکشنز جب سب ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی دماغ کے بھی انجیکشنز لگوا لیں اور گھروم ہو تو وہی چیز آپ کی نسلوں میں کام آتی ہے اور پھر ہماری نیشن کو بھی اسی چیز کی ضرور ہے جی ناجیہ میں ہی کہوں گی جس طرح ابھی وجاہت نے بات کیا یہ ایک تو مزاک نہیں ہے it's something inheritance میں چلی جائے گی پھر آپ transfer کر رہے ہیں آگے اپنی جنریشن میں تو ایک دوسرے کا احساس کریں اور ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے اتنا ہی time نکالیں جتنا آپ اپنی بات کہنے کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کو دیا جائے تو یہ چیزیں بڑی important ہیں اور جن کے ساتھ یہ problem ہے وہ بہت آرام سے یہ problem میرے ساتھ بھی رہی ہے اور ہوتی ہے ہر بندے کے ساتھ تو اس کو problem نہیں بنانا کی طرف چاہیں thank you آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور i hope کہ آج جو ایک positive پیغام ہم جو ایک اچھی بات پہنچانا چاہ رہے تھے وہ اللہ کرے پہنچے اور اگر آپ کے سامنے کوئی stammer کرتا ہے کوئی رک رک کے بات کرتا ہے تو یار وہ 30 second زیادہ سے زیادہ اوپر لے لے گا تھوڑے سی صبر سے سن لو اور مزاق اڑانا چھوڑ دو انسان کو انسان سمجھنا بہت ضروری ہے سو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہوں گا کہ اللہ کی تخلیق کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی اس میں کوئی شک نہیں ہے سو خدا کے باستے اللہ کی تخلیق کا مزاق مت ہوڑائیں یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس سے اس سے بڑی بات میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ہو سکتی ہے کیا ہم اللہ کی تخلیق سو خود عقل کو ہاتھ ماریے خود اس بارے میں سوچئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ اور میں کچھ نہیں کہوں گا خیال رکھیں اللہ حافظ کاشے بھائی رنگ ریزہ لب یہ میرے ہیں باتیں تیری ہیں مجھ میں ہے مجھ سا کچھ بھی نہیں ہے تیرا ہی مجھ پہ رنگ چڑا ہے ناراض مجھ سے میری زندگی ہے خود کو میوار چکا ہوں خود کو میوار چکا ہوں جو بویا تھا وہ کٹ رہا ہوں تیری یادوں سے گھدر کے نیندوں کے پار گھدر کے دیکھو کہاں آ گیا ہوں مجھ پر مجھ پکا ہے دیکھنے مجھ پکا ہے